دوستو میں آج واضح الفاظ میں اپنے پاکستانی ہونے پر شرمندگی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں میں شرمندہ ہوں کہ میں اس پاکستان کا شہری ہوں جہاں پہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے اسے غلط قرار دینے والے کو توہینِ عدالت کا نوٹس جاری ہو جاتا ہے لیکن سچوں کے سردار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے خلاف بات کرنے والے کو کوئی پوچھنے والا نہیں میں شرمندہ ہوں کہ میں اس ملک کا شہری ہوں جہاں میں آرمی چیف کے خلاف بات کرنے والے کے گھر کے دروازے پر تو کالے ڈالے آ جاتے ہیں لیکن افضل البشر باد الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلاف بات کرنے والا سریام دندناتا پھرتا ہے میں شرمندہ ہوں کہ میں ایک ایسے ملک کا شہری ہوں جہاں پہ ملک اور آئین سے غداری کے مجرم کو پھانسی کے بعد تین دن تک ڈی چوک میں لٹکانے کا حکم جاری کیا جاتا ہے لیکن اسی ملک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ غداری کے مجرم کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا جاتا ہے میں شرمندہ ہوں کہ میں اس ملک کا شہری ہوں جہاں پہ نشان حیدر کا اعزاز پانے والے شہدہ کے خلاف بولنا تو جرم قرار پاتا ہے لیکن اور اتنے بڑے بڑے جیت صحابہ کے خلاف بولنے والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں میں اس ملک کا شہری ہونے پہ شرمندہ ہوں جہاں ایک سابقہ فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کو سزا کے خلاف پوری فوج کے اندر غم و غصہ اور استراب پایا جاتا ہے کیونکہ پرویز مشرف کے نام کے ساتھ فوج کا سابقہ لگا ہوا ہے لیکن اسی ملک کے اندر رضی اللہ عن ورزو عن کا ٹائٹل لگے ہوئے صحاب کے خلاف بولنے والوں پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی غم و غصہ اور استراب نہیں پایا جاتا میں اپنے پاکستانی ہونے پر شرمندہ ہوں کیونکہ یہاں ایک ٹی وی شو کے اندر فوج سے منصوب بوٹ لانے پر میزبان کے خلاف بغیر کیسی درخواستی کاروائی ہوتی ہے اور شو سمیت اسے ساٹھ دن کے لیے بین کر دیا جاتا ہے لیکن اسی ملک میں اسی میڈیا پر بیٹھ کر ایک خاتون صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو غلط قرار دیتی ہے لیکن درخواست دینے کے بعد اس خاتون کو صرف اور صرف اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے اس شو کا میزبان بدستور اسی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اسی طرح پروگرام کر رہا ہے میں شرمندہ ہوں کہ میں اس ملک کا شہری ہوں جہاں پہ بوٹ کی عزت اسغفراللہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہے میں شرمندہ ہوں کہ بوٹ کی توہین کرنے والے پر اور اس شو میں موجود بے ضرر میزبان پر ساٹھ دن کے لیے پر بندی آیت کی جاتی ہے بغیر کسی درخواست کے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے توہین کرنے والے پر درخواست کے بعد صرف اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے کہ سات دن کے اندر اندر وضاحت کی جائے میں شرمندہ ہوں میں شرمندہ ہوں کہ میں اس ملک کا شہری ہوں جہاں پہ ایک ادارے کے خلاف بولنا تو جرم قرار پاتا ہے جہاں پہ وزیراعظم کے خلاف کوئی پوشٹ کرنا کمنٹ کرنا تو سائبر کرائن کے تحت جرم قرار پاتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پیمبر کے خلاف بولنا کسی بھی قسم کا کوئی بھی جرم قرار نہیں پاتا میں انتہائی شرمندہ ہوں اپنے پاکستانی ہونے پر کہ میں اس ملک کا شہری ہوں جہاں صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین کی نموز کی بات کرنے والے کو شدت پسند کہا جاتا ہے ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے دہشتگرد کہا جاتا ہے لیکن میں آج آپ پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مذہبی نوجوان اور پاکستان کا وہ طبقہ جو صحابہ کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ رکھتا ہے وہ جذباتی ضرور ہے لیکن شدت پسند نہیں ہے ایکسٹریمزم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ان کی مقدس شخصیات کی نموز کی حفاظت کی جائے ان کے خلاف بقواس کرنے والوں کے لیے قوانین بنائے جائیں اگر قوانین پہلے سے موجود ہیں تو ان کا اطلاع کیا جائے ان کا اجرا کیا جائے وہ تب تک اپنی جد و جہد جاری رکھے گا آئین کے اندر قانون کے اندر رہتے گئے ہا لیے چند واقعات نے ہم نے یہ ثابت کیا ہم نے ٹویٹر ٹرینڈ کے ذریعے سوشل سائٹس پر پوسٹنگ کے ذریعے دباؤ بنا کر پریشر بنا کر پیمرہ کو نوٹس لینے پر مجبور کیا لیکن شرمنگی اصل تو اس بات کی ہے کہ جب صحابہ کی بات آئے تو ہمیں جو ہے وہ پریشر بنانا پڑتا ہے نوجوان کو پیمرہ کے اوپر مطلقہ اداروں کے اوپر کے نوٹس لیا جائے لیکن جب بات بھوٹ کی آتی ہے جب بات ایک مخصوص ادارے کی آتی ہے تب بغیر کسی دباؤ کے بغیر کسی ٹرینڈ کے اور بغیر کسی سوشل میڈیا پوسٹنگ کے خود بخود نوٹس لیا جاتا ہے ہم مذہبین نوجوان اور پاکستان کے مسلمان یہ مطالبہ کرتے ہیں مطلقہ اداروں سے کہ خدارہ قوانین جو صحابہ اکرام رضوان اللہ عریم اجمعین اور مقدس شخصیات کی حفاظت کے لیے موجود ہیں ان کا اطلاق کیا جائے ان کا اجراء کیا جائے اور وہ تمام لوگ جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ عریم اجمعین کے خلاف بقواسات کرتے ہیں اپنے اندر کی غلازت انڈیلتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے تاکہ مذہبین نوجوان کو آگے بڑھ کر قانون اور آئین کو ہاتھ میں لینے کا موقع نہ ملے بہت شکریہ